اسلام علیکم سیف سیٹو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ویجن کے مطابق پولیس ری فارمز کے تحت فیصلہ باد پولیس میں ایک اور تبدیلی نہ کتار نہ انتظار اور نہ ہی سفارش اپنا ٹوکن لیں اور باری پر ایسیچو سے ملیں اور مسئلہ حل کرائیں فیصلہ باد میں اپنی نویت کے تین منفرد آئی جی سپیشل انیشیوٹی پولیس ٹیشن کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جہاں اچھے محول میں خوش اقلاق عملہ تھانا جات میں سائلین کا منتظر ہے انتیسویں میڈ کیر مینجمنٹ کورس میں شامل افسران کا سینٹرل پولیس آفیس کا متعلیاتی دورہ ایڈیشنل آئی جی اپریشنز انام غنی اور ایڈیشنل آئی جی سٹی ڈی محمد تاہیر رائے نے زیرے تربیت افسران کو بریفنگ دی ایڈیشنل آئی جی اپریشنز انام غنی نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن کے میار کو بہتر سے بہتر بنانا پنجاب پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے انویسٹیگیشن کے میار کو بہتر بنانے کے لیے تفتیشی افسران کے تربیتی کورسز کا مرحلہ وار سلسلہ جاری ہے پنجاب پولیس میں خود احتسابی اور جزار سزا کے حوالے سے ڈسپلن میٹرکس کا سخت نظام رائج ہے غلطی کرنے والے افسران اور اہلکاروں کو اس نظام کے تحت یقصہ سزائیں دی جاتی ہیں ایڈیشن آئی جی سٹی ڈی محمد طاہر رائے نے کہا ہے کہ صوبے سے کل ادم اور دہشتگرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے سٹی ڈی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں سٹی ڈی کی موثر کاروائیوں کی بدولہ صوبے میں فرقہ واریت شدت پسندی اور دہشتگردی کے واقعات میں نمائی کمی آئی ہے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے لاؤسٹ اینڈ فاؤن سینٹر کی ایک اور کامیابی ویہاری پولیس کی مدد سے گمشدہ بچے کو لوائی قین کے سپورٹ کر دیا اپنا الیکٹرانی چلان جمع کروائیں چلان ادا نہ کرنے والی گاڑی اور موٹر سائیکل کو تحویل میں لے لیا جا سکتا ہے چلان سے بچنا ہے تو ٹرافک قوانین کی پابندی لازمی کریں پنجاب پولیس الیٹ کے جوان عوام کی خدمت میں برسرے پیکار بدھ کے روز بارش میں پولیس کے جوان شہریوں کی مدد کرتے رہے دورانے گشت اے ایس ای ڈی جی خان خان محمد نے ضعیف خاتون کو ورسہ سے ملوا دیا خاتون اے ایس ای کو شوریہ بائی پاس پر بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی ہوش میں آنے کے بعد خاتون کے اشاروں کی مدد سے اے ایس ای خان محمد نے ورسہ کو تلاش کر لیا پولیس تھانہ راوی اکارا کی کارروائی منشیات فروش خواتین رنگے ہاتھوں گرفتار ملزمہ تاہرہ عرف زاہدہ سے ایک ہزار چار سو ستر گرام چرس برامت مقدمہ درس سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کی طرف سے اچھی کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران کو نقل نام اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازہ گیا اس موقع پر سٹی پولیس آفیسر محمد سحیل چہدری نے کہا ہے کہ اچھا کام کرنے والے پولیس آفیسران کی حوصلہ افضائی سب سے زیادہ ضروری ہے محنت نہ کرنے والے پولیس آفیسران کی محکمے میں کوئی جگہ نہیں ہے سی پیو فیصل آباد محمد سحیل چہدری نے اچھی کارکردگی دکھانے والے ڈالفن سکوارڈ کے جوانوں کو تعریفی سٹیفکیٹ اور نقل نماز سے نوازہ سی پیو فیصل آباد نے انعام وصول کرنے والے ملازمین کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈالفن سکوارڈ فیصل آباد پولیس کا ہر اول دستہ ہے جو پولیس کے ایمج کو بہتر بنانے کے لیے قائم کیا گیا ہے آپ نہ صرف لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کریں گے بلکہ شہریوں کو کسی بھی مشکل کی صورت میں مدد فرام کریں گے شہریوں کی شکایات اور مسائل کے فوری حل کے لیے سیٹی پولیس آفیسر محمد سحیل چہدری کی کھلی کے چہری سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چہدری کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شہری دفتری اوقات میں سیٹی پولیس آفیسر سے بغیر سفارش بلا واسطہ ملاقات کر سکتا ہے تھانہ ڈی ٹائپ کالونی فیصل آباد کی کارروائی سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ کی ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ملزم گرفتار ملزمان برار محمد علی اسماعیل سے اسلحہ برامت مقدمہ درج سوشل میڈیا پر شو بازی، سیدھی جیل کی خواری، سوشل میڈیا پر اسلحہ لہرانے اور ہوائی فائرنگ کرنے والا گنگا گاؤں کا منچلا نوجوان گرفتار پولیس نے ملزم احتشام الحق کے خلاف مقدمہ درج کر لیا یہ تھی اپنے کے خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.psea.tv موسیقی 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 موسیقی